دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید نے آج مسجد الحرام میں نماز جمعہ ادا کی واضح رہے کہ مناسکہ حج کے باقاعدہ آغاز سے قبل یہ آخری نماز جمعہ تھا اگری نماز جمعہ کی ادائیگی سے پہلے آزمین حج کی ایک بڑی تعداد مکہ مکرمہ سے نکل کر وادی امینہ میں پہنچ چکی ہوگی آج کعبہ کی جانب جانے والے تمام راستوں پر آزمین حج کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا اور حرم کے گرد تمام خالی جگہیں بھی اللہ کے ماننے والوں سے پورت تھیں یہ سارا منظر اسلامی اخوت اتحاد اور بھائی چارے کی عالی مثال پیش کر رہا تھا اس موقع پر پاکستان حج مشن نے بھی حجاج اکرام کو حرم تک بروقت جانے اور انہیں اپنی ریاحش گاہوں تک پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے بہترین اور جامع انتظامات کیے تھے اس کے علاوہ بیاسی حرم گائیڈز حرم کے داخلی اور خارجی راستوں پر تائینات کیے تھے جو حجاج اکرام کو ہر لمحہ رہنمائی اور مدد فرام کر رہے تھے وفاقی سیکٹری مذہبہ مغربیہ مشتاق برانہ نے اپنی معاینہ ٹیم کے ہمراہ ذاتی طور پر حرم کے باہر تمام اپریشن کی نگرانی کی پاکستانی حجاج نے حجمشن پاکستان کو عالی انتظامات پیش کرنے پر شکریہ ادا کیا انہوں نے حرم کے اندر اور ارگرد بڑی تعداد میں سہولت رہنمائی اور سیکیورٹی کا عملہ تائینات کرنے پر سعودی حکام کا بھی شکریہ ادا کیا واضح رہے کہ اب تک دنیا بھر سے چودہ لاکھ سے زیادہ آزمین حد سعودی عرب پہنچ چکے ہیں جبکہ پاکستان اور دیگر ممالک سے اجاج کیامت کا سلسلہ ابھی جاری ہے